بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ کیوں ہو رہا ہے اس دورے میں کیا بات چیت ہو سکتی ہے اگر ان معاملات کو دیکھا جائے جو آج کل معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے اس کے تناظر میں اور جو پیچھے سعودیہ کے مطالبات تھے جن کے حوالے سے میں نے بھی ویڈیو کی تھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس دورے میں کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کون سے مطالبات ہیں جو سعودی عرب نے کیے اور پاکستان وہ ماننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو رہا اور اس دورے کی اور ان ملاقاتوں کی کیا وجہات ہیں اس کے حوالے سے ب بات کریں گے دوسرا ہم بات کریں گے کہ چین کے صدر جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم دورہ ہے وہ بھی اور اس میں بھی کئی ایسے معاہدے ہونے جا رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے بھی اور دوسرے کئی ایسے معاہدے ہیں جن کو لے کر سپیشلی ہمارے پڑوس میں اور پھر دنیا میں جو ہے وہ کھلبلیسی مچی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں اور اس کے لیے بہت ساری کوشنیں بھی ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنا بھی معاملہ چل رہا ہے چاہے وہ لداخ پہ سٹینڈ آف ہو چین اور بھارت کے حوالے سے چاہے وہ چین کی قربت ہو پاکستان کے ساتھ چین کی قربت ہو ایران کے ساتھ نیپال کے ساتھ چین کی بڑھتی ہوئی دوستی ہو یا اس ریجن میں روس ترکی کی اور پاکستان چین اور جو دوسرے ممالک ہیں ایران وغیرہ ان کے آپس میں جو قربتیں ہیں جو یہ بڑھنا شروع ہوئی ہیں تو کافی مروڑ ہونے لگے ہیں کافی پیٹ میں درد ہونے لگے سپیشلی ہمارے پروس میں بھارت کو اور ادھر امریکہ کو کیونکہ ظاہری بات ہے چین جو ہے وہ اس خطے کی ایک اُبھرتی ہوئی معیشت اور اُبھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور بہت سارے سرویز میں اور بہت سارے مختلف ممالک کے جو سرویز اور ان کے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید آنے والے کچھ سالوں میں چین جو ہے وہ سپر پاور کی جگہ لے لے گا اور یہ واضح نظر بھی آ رہا ہے اور سپیشلی اب تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ چھوڑ کے وہ چین کا ساتھ دینا شروع ہو جائیں اپنے معاملے کی طرف آتے ہیں لیکن یہ جو دورہ ہے سعودی عرب کا بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں لیکن گزشتہ روز ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جو لنکڈ ہے ان سارے معاملات کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ پاک فوج نے جو ہے وہ بھارت کے بڑے سائبر حملے کا سراغ لگایا ہے اور اس میں یہ ہوا ہے کہ دھوکہ دائی اور فریبکاری کے لیے حکومتی اور فوجی اکام کے ذاتی موبائل اور تقنیقی آلات کی ہیکنگ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھارت آہ بھارتی خوفیہ اداروں کی سازش پکڑی ہے اور دشمن ایجنسیوں نے جن افراد کو نشانہ بنایا ہے ان کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں تمام سرکاری معاکمہ اور اداروں کو سائبر سیکیورٹی اور بیردر بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آہ جو آہ فوج کا قریب میں آہ چین میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا چین نے بھی کچھ ایسے لوگ پکڑے تھے آہ جو چین کی آہ وہاں سے آہ حساس معلومات لے کے وہ کر رہے تھے آہ دوسرے ممالک کو بھی دے رہے تھے جن میں امریکہ برطانیہ اور کچھ ایسے ممالک تھے انہوں نے وہ گرفتار کیے تھے اس کے علاوہ ایران نے بھی آہ جو ہے کچھ دن پہلے کچھ ایسے لوگ پکڑے ہیں آہ ایران کے وزارت دفاع خارجہ اور جوری تونائی کے جو ایجنسی ہیں ان کے کچھ ایسے ملازمین تھے جو جاسوسی کر رہے تھے برطانیہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اور وہ آگے تک معلومات پہنچا رہے تھے اب یہ تھوڑا سا آپ اس کو مدنظر رکھئے گا پاکستان ایران چین اب یہ جو ایک صورتحال ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھئے گا تو آپ کو جو میں آگے بات کروں گا وہ ساری سمجھ آ جائے گی اچھا اب آتے ہیں ہم آہ کے بقیادہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی غیر ملکی خبرہ سانہ دارے سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کا جو دورہ تھا وہ آل لیڈی پلانڈ تھا اور اس میں اس دورے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسکری معاملات پر بات چیت ہوگی اور مسئلہ کشمیر اور معاشری معاملات کے اوپر بھی بات ہوگی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا سٹینڈ سب کے سامنے ہے اور اسے سٹینڈ کے اوپر پاکستان سے سعودیہ ناراض بھی ہوا ہے یہ تو ایک معاملہ ہے دوسرا معاشری معاملات ہیں اور وہ تیل والے معاملات ہیں جو کرز انہوں نے ہمیں دیا تھا اس میں سے ایک بلین ڈالر انہوں نے واپس لے لیا ہے دو بلین ڈالر ابھی باقی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے آہ تاخیر ادائیگیوں کے اوپر جو تیل کی فرامی اور وہ تیل کی فرامی فی الحال بند ہو چکی ہے لیکن کوشک نہیں جاری ہے پاکستان کی طرف سے کہ کسی طرح اس کو دوبارہ سے جاری کیا جائے یہ تو وہ معاملات ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو جا کے وہاں پہ بات کریں گے اچھا آپ سعودی عرب ناراض کیوں ہے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں میں نے سعودی عرب کے سات مطالبات آپ کے سامنے رکھے تھے اور وہ سات مطالبات سامنے آئے تھے اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو بقیدہ طور پر سعودیہ کی طرف سے سعودیہ کی طرف سے پریشرائز کروایا گیا ہے سعودیہ نے پریشرائز کیا ہے لیکن دراصل کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے اور وہ پہلے تھا سی پیک کے حوالے سے جب سی پیک شروع ہونے لگا تھا امریکہ ناراض تھا سی پیک کے حوالے سے نہیں چاہتا تھا کہ چین اس طرح کا کوئی سٹیپ لے یہاں پہ ون بیلٹ ون روڈ اور یہ کافی کنٹریز کو آپس میں لنک کرے گا ایک تو یہ سی پیک کا معاملہ آیا تو پاکستان کو بقیدہ طور پر کیا گیا پریشرائز اور پھر اس کے بعد جب یہ سٹینڈ آف ہوا چین لداخ میں چین اور بھارت کے حوالے سے اس میں بھی بیک پہ جو ہے بھارت کے وہ اسرائیل اور امریکہ نے بقیدہ طور پر بقیدہ طور پر جو ہے وہ ساتھ دیا بھارت کا اور بھارت نے انہی کی شہ کے اوپر یہ سارا معاملہ کیا لیکن بھارت کو موں کی کھانی پڑی اور چین نے جو ہے آج بھی چین اس جگہ پہ موجود ہے جہاں تک چین آیا تھا اور اس جگہ سے وہ پیچھے نہیں گیا بلکہ باقی علاقے کے اوپر بھی چین اپنی رکھتا ہے نظر بھی اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ باقی علاقہ بھی چین کا ہے تو اس طرح جب چین نے یہ سٹینڈ لیا تو ہمارا گلگت بلتستان سی پیک جو ہے اور جو چین کا علاقہ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ بھی ہو گیا اور بھارت جنہیں اس کے اوپر نظریں رکھی ہوئی تھی وہ نظریں بھی ختم ہو گئی اب صورتحال کچھ یوں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چار پانچ ممالک آپس میں قریب آ رہے ہیں اور ایک نیا بلک بننے کی بات ہو رہی ہے جس میں روس ایران چائنہ ترکی پاکستان یہ تو موجود ہیں اور یہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ کوشش ہو رہی ہے ان ملکوں کی طرف سے کہ وہ نپال اور بنگلہ دیش کو آن بورڈ لینے اور اس کی کافی حد تک نظر بھی آئی ہیں جو کوش رہے ہیں ماضی قریب میں نپال تو زہری بات ہے اس نے ایک سٹینڈ بھی لے لیا بھارت کو اس نے آنکھیں بھی دکھائیں بھارت کے بارڈر کے اوپر بندے بیمارے ایک نقشہ بھی جاری کر دیا بھارت جس دعوے علاقے کے اوپر کلیم کرتا تھا وہ بھی اپنے جو ہے نقشے میں شامل کر لیا اپنے علاقے میں شامل کر لیا اور بھارت کو کہا کہ اب ایسا نہیں چلے گا نپال کے حوالے سے تو یہ بڑا کلیر ہے لیکن گزشتہ کچھ دن پہلے جو ہے وزیراعظم پاکستان کی بھی بات چیت ہوئی منگلہ دیش کی وزیراعظم سے اور ان سے بات چیت جو ہے وہ بھی کافی مرور اٹنے لگے بھارت کے پیٹ میں اور بھارت کے سفیر نے جو موجود ہے ڈھاکہ میں اس نے کوشش کی وہاں ملنے کی لیکن اس کو بھی کوئی گرین سیکلان نہیں دی گیا اور اس کی بھی ملاقات نہیں ہو پائی تو کہا یہ جا رہا ہے اس کا بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ نپال یہ چار ملک تو موجود ہیں پاکستان چین روس ایران ترکی سوری پانچ ملک اور پھر نپال اور بنگلہ دیش بھی شاید اکٹھے ہا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایک فورم بنایا جا رہا ہے اور یہ فورم جو ہے اوائی سی ٹائپ کا فورم ہوگا اور اس فورم میں یہ سارے ممالک ہوں گے یہ اپنے مفادات کو مدنظر رکھیں گے اب وہ ڈکٹیشن والی صورتحال نہیں ہوگی کہ کسی ملک نے کچھ کہہ دیا تو اس کے اوپر عمل درامت ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا فورم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جیسے چین نے میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا سعودیہ کو اور گلف کنٹریز کو یہ آفر کی ہے کہ آپ میرے ساتھ جو تجارت ہے وہ ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی میں کریں تو کہا یہ جا رہا ہے میں نے ایک پہلے ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ شاید کوئی ڈالر کے مقابلے میں یہ ممالک کرنسی بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس ریجن میں تجارت کے لئے استعمال ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو زیری بات ہے ڈائریکٹلی یہ نقصان ہوگا امریکہ کو اور زیری بات ہے امریکہ نے پھر جہاں پہ استعمال کرنا ہے اپنے بغل بچے بھارت کو ان سارے کاموں کو روکنے کے لئے تو اس طرح کی کوششیں کی جارہی ہیں بھارت کی طرف سے روکنے کی اچھا اس میں یہ ہے کہ ایران بھی اپریشن نہیں لے رہا اب خبر ہے یہ آج کے اخبار میں بھی خبر آئی ہوئی ہے کہ ایران نے بغیادہ طور پر یہ کہا ہے کہ جو میں اپنا جوری پروگرام بھی جاری رکھوں گا جو میرے فورم پہ اقوام متحدہ کے فورم پہ ایران پہ تو ویٹو کریں گے روس اور چین سپورٹ کریں گے ایران کو تو وہ والا جو ایک پریشن تھا ایران کے اوپر وہ بھی ختم ہو گیا تو اب یہ ایک گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے پلوکس بن رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں اس طرف چین اس کے اتحادی ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اچھا اب جو نرازگی ہے سعودی عرب کی وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کی بھی ہے پاکستان نے بقیدہ طور پر وزیر خارجہ نے ایک آہ بیان دیا تھا اس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی بڑی بات چیت ہوئی آہ پاکستان نے واضح کیا کہ نہیں ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں سعودیہ ہمارا بھائی ہے ہمارا دوست ہے ہمارے مفادات جو سعودیہ کے مفادات ہیں ان وہ کسی قسم کا نقصان پہنچنے نہیں دی جائے گا پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی سعودیہ کے خلاف لیکن جو ہمارے مفادات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے سعودیہ عرب اس کے اوپر آن بورڈ آئے اور کشمیر کے لیے آواز اٹھائی جائے اوائی سی کا اجلاس بلائے جائے ان کے اوپر پاکستان ان معاملات کے اوپر ابھی تک قائم ہے لیکن یہ جو بلاک بنانے والی بات ہو رہی ہے ان ملکوں کے ساتھ رابطے ہیں سعودیہ نے یہ بھی کہا ہے سننے میں یہ آج رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودیہ نے یہ سعودیہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس قسم کے کسی بلاک کی پیش قدمی جو ہو رہی ہے پیش رفت ہو رہی ہے اس میں پاکستان حصہ نہ بنے اور پاکستان کوشش کرے کہ یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے جس کے لیے پاکستان مان نہیں رہا یہ سننے میں آ رہا ہے تو اس طرح کی جو سیچویشن ہے اس کے کس حد تک یہ معاملات ہو سکتے ہیں اب جو سعودیہ کی نرازگی تھی اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بڑا ڈیٹیل آہ بریف کر دیا کہ کیا سیچویشن ہے سعودیہ کیا چاہ رہا ہے اور چین پاکستان ایران ترکی اور سروس کیا کرنے جا رہے ہیں اس ریجن میں اب آگے آنے والے دنوں میں جو چین کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تشریف ڈا رہا ہے پاکستان کہا یہ جا رہا ہے بہت اہم ڈیویلپمنٹس ہونے والی ہیں بڑے معاہدے ہونے والے ہیں سی پیک کا فیز ٹو فیز تری شروع ہونے والا ہے کچھ اور معاہدوں کے اوپر دستخابت ہوں گے کچھ اور انویسمنٹ ہوگی چائنا کی طرف سے انٹیلیجنس شیئر کے شیئرنگ کے حوالے سے تو دنیا تسلیم کر چکی ہے اور امریکہ کے اداروں کے حوالے سے کوٹ کیا گیا ہے انڈیا کے میڈیا میں کہ پاکستان انٹیلیجنس شیئر اور ہماری جو ایجنسی ہے آئی ایس آئی اس کی مدد کے بغیر چین جو ہے وہ بھارت کو نیچا نہیں دکھا سکتا تلہ داخ میں اور بقیدت طور پر جو انڈین آرمی کی جو پوزیشنز تھی اور ان کے جو مومنٹ تھی اس کے حوالے سے چین کو جو ہے وہ بتایا ہے پاکستان کی ایجنسی آئی ایس آئی نے یہ اخبار میں چھپا ہے اس کے حوالے سے اپنے پڑا بھی ہوگا سونا بھی ہوگا بہرحال چین اور پاکستان کی جو شرعہ قداری ہے وہ آگے بڑھنے جا رہی ہے چین کے صدر یہاں تشریف لا رہے ہیں بہت بڑے بڑے معاہدوں کے اوپر دستخط بہت بڑے انویسمنٹس آ رہی ہیں پاکستان کے مستقبلی کے لیے بہت بہتر ہو رہا ہے لیکن جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بہتری نہیں چاہتے جن میں بھارت صرف فہرست ہے وہ نہیں چاہ رہا بہت ساری ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کبھی سیبر اٹیک ہوتے ہیں کبھی امریکہ کی طرف سے پریشر دلوائے جاتا ہے کبھی سعودی عرب کی طرف سے پریشر دلوائے نے کشک کی جاتی ہے لیکن پاکستان اپنے سٹینڈ کے اوپر موجود ہے جو دورہ ہوگا چین کے پریزیڈنٹ کا کہا یہ جارے کہ بہت اہم دور ہے اور اس میں بہت بڑے بڑی ڈیویلمنٹس ہوگی اس کی تفصیلات بھی کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو کافی لمبی ہوگی اب تک کی ویڈیو سے اتنا نہیں اگلی کسی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں میرے یوٹیوب چینل سب ایس ایس ٹی وی کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کا بہت شکر گزاروں گا اللہ حافظ